نمسکار میں ہوں عریش حضر آپ کے ساتھ ہمارا اتر پردیش میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آج بات کریں گے تین طلاق پر اقرار نامہ نکاہ میں کسی بھی پسیم کی جہیز کا لیندین اور جہیز کا مطالبہ نہ کریں تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کی اپیل پر شکروار کو جمعے کی نماز کے بعد نکاہ کا اقرار نامہ پڑا گیا آسان اور سنت نکاہ کی محیم کے تحت نکاہ کے سنبند میں گیارہ بندو والے اقرار نامے کو جاری کیا گیا جمعے کے خدبے سے پہلے دیج بھر کی مسجدوں کے ساتھ راجدھانی کی ایشباغ استھیج جامعہ مسجد میں بھی نماز پڑی گئی اور نماز کے بعد مسلمانوں نے اس اقرار نامے پر ہستاکشر کر کے محیم کو سفل بنانے کا سنکلپ لیا ایشباغ عیدگاہ استھیج جامعہ مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے امام عیدگاہ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ نکاہ سنت طریقے سے کیا جائے کیونکہ نکاہ کسی رسم کا نام نہیں ہے بلکہ اس کو ایک عبادت کا درجہ پرابط ہے کسی بھی عبادت میں ناجائز یا حرام کام نہیں کیا جا سکتا اس اقرار نامے کے مادیم سے مسلمانوں کو بورڈ نے یہ بھی صلاح دی کہ نکاہ کے سمہاروں یا ولیمہ میں کسی بھی پرکار کا ناجگانہ یا آتش بازی بلکل نہ کی جائے نکاہ سمہاروں کو سادگی کے ساتھ کم خرچ میں کیا جائے وقت کی پابندی کا بھی وشیش دھیان رکھا جائے دولے کو چاہیے کہ وہ دلہن کا مہر ترنت ادا کرے اور اس بات کو بھی سنکشت کرے کہ نکاہ کے بعد شریعت کے انصار میاں بیوی اپنی زندگی بسر کریں شریعت کے انصار بیٹیوں کو وراثت میں جو عدکار ملا ہے اس سے ان کو محروم کر کے گناہگار نہ بنے بلکہ بیٹیوں کو شرعی عدکار ضرور دیے جائیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخرکار کتنے لوگ اقرار نامے کو مانیں گے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے سادگی سے نکاہ کا نیم پہلے سے ہے یہ بات پہلے سے کہی جا رہی ہے لیکن اس کو کتنا زمین پہ مانا جاتا ہے یا تمام فرکے اس کو کتنا مانتے ہیں یہ بڑی بات ہے تین طلاق کو لے کر نیم سکت ہے لیکن تین طلاق رک نہیں رہے ہیں اگر مانتے ہیں تو تین طلاق رک کیوں نہیں رہے ہیں اقرار نامے کے مطابق اگر اس وقت شادی ہو بھی گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کو پرتالت نہ کیا جائے کیونکہ سوال دھرم کا نہیں سوال مانسکتہ کا ہے ذہنیت بہت بڑی چیز ہے یہ ذہنیت کیسے بدلے گی یہ بڑی بات ہے کیا نکہ اقرار نامے پر ہستاکشر کر کے یہ بات کہہ کر کیا اس ذہنیت کو بدلا جا سکتا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے نکہ سنت طریقے سے کیا جائے یہ بات فرنگی محلی صاحب نے کہی ہے جمعہ کی نماز کے بعد شہر الاخنو میں بھی اور پورے اتر پردیش میں اور پورے الملک میں بڑی تعداد میں جمعہ کے قدوے میں امام حضرات نے آل انڈیا مسلم فرسنل لاغول کے ذریعے سے جو نکہ سے متعلق قرارنامہ جاری کیا گیا ہے اس کو قدوے میں پڑھ کے سنایا گیا اور نمازی حضرات نے نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد بڑی تعداد میں کسی قرارنامہ پر سگنیچر بھی کیا بھی کیے جس میں کی ننگوں سے کہا گیا ہے کہ نکاح کو اسلامی شریعت کے مطابق کریں نکاح میں کوئی حرام اور ناجائز کام نکاح کی تقریب میں نہ کریں نکاح میں کسی بھی قسم کے جہیز کا لیندین اور جہیز کا مطالبہ نہ کریں اور نکاح کی تقریب میں کسی بھی قسم کا ناجگانہ اور ڈی جے یا میوزک نہ کی جائے اور آج کی پرسنل لاغوٹ کی اس اپیل کا پورے ملک میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو سرہا ہے اور ایک یہ کامیاب مومنٹ چل رہا ہے مولانا فرنگی محلی کو آپ نے صاف طور پر سنا اقرار نامے پر تمام مسلمانوں نے سہمتی صاف طور پر ظاہر کیے نکاح سنت طریقے سے کیا جائے یہ بات کو آگے بڑھائے گیا ہے نکاح رسم نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو سمجھنے کے ضرورت ہے عبابت عبادت میں کوئی ناجائز کام نہیں کیا جا سکتا ہے نکاح ولیوے میں ناجگانہ اور آفیش بازی بھی نہ کی جائے یہ صحیح ہے اس کے بارے میں سیدھے ہمارے سمجھنے تھا محمد صفی اس وقت راجدھانی لکھنوں سے اس خبر فیدیک جانکاری کے ساتھ جن رہے ہیں شبی ایک اہم فیصلہ جسے کہہ سکتے لیا گیا ہے ہم تھوڑی دیر پہلے سن رہے تھے مولانا فرنگی محلی صاحب کو جہاں پر وہ اقرار نامے کا ذکر کر رہے ہیں میں چاہوں گا جو درشق سن رہے ہیں یہ اقرار نامہ کہ کیا ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیں اور خاص کر جس طریقے کہ انہوں نے باتیں کہیں کہ بھئی نکاح ایک عبادت ہے عبادت تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جہیز بھی لیتے ہیں تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور ہم پیچھے اگر چلے جائیں تو یہ نیم کوئی پہلی بار نہیں ہے یہ رسول اللہ کے زمانے سے یہ تمام چیزیں چلی آ رہی ہیں لیکن اس کو صحیح طرح سے فالو نہیں کیا گیا لیکن فیال ہم چاہیں گے کہ آپ اقرار نامے کو لے کر سب سے پہلے جانکاری دے کہ اقرار نامہ کیا ہے جی آریز میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم پرسنل اللہ بورٹ کی طرف سے ایک اپیل کی گئی تھی کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سبھی مسجدوں میں اقرار نامہ پڑھا جائے اور یہ بتایا جائے کہ لڑکیوں کا حق اور حقوق کیا ہے کس طریقے سے ان کا جو نکاح ہے وہ پڑھایا جائے کس طریقے سے ان کو گھر سے بیدا کیا جائے اور جو لڑکے والے ہیں ان کا کیا پرس ہے کیونکہ اگر اسلام کے بارے میں بات کرے تو اسلام میں لڑکیوں کو وہ درجہ دیا گیا ہے کہ شریعت کے مطابق بیٹیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ ادھکار ہوتا ان کا لڑکیوں کا وراثت میں تو جس طریقے سے مسلم پرسنل اللہ بورٹ نے یہ اپیل کیا ہے کہ دہیس کو لے کر لگاتار جو بیٹیاں ہیں ان کو پرتالت کیا جا رہا ہے جو لڑکیاں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے لگاتار کئی بار ایسا ہوا ہے کہ دہیس کے چلتا نہ غریب بیٹیوں کی نہ شادی ہو پاتی ہے نہ وہ گھر سے بیدہ ہو پاتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک میڈیو وائرل ہوا تھا آئیشہ کا جس نے دہیس نہ دیکھنے کارال آدھ پتیا کر لیا تھا اس کے بعد لگاتار یہ مہیم چڑھائی جا رہی تھی کہ جس طریقے سے دہیس مانگا جا رہا ہے دہیس کیلئے شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں اس کو لے کر اقرار نام پڑھا جا رہا ہے اور لگاتار سالی مجیدوں میں اس کا کام بھی چل رہا ہے ٹھیک طریقے سے اور دیتے دن جمعے والے دن خالد رکشید کریں گی میلی جو کی اسلامی سینٹر آف انڈیا کے چیئرمن بھی ہے ان کے دوارہ بھی ایک دکشر کا بھیان چلایا گیا تھا اس کو لے کر اور لگاتار لوگوں میں اس کو دیکھنے کوئی مل رہا ہے کہ لوگ بھی اس کا سمرتھن کر رہے ہیں اگر بات کریں اقرار نامے کی تو جو مسلم پسنا اللہ بورٹ ہے انہوں نے گیارہ بندوں پر اقرار نامہ جاری کیا ہوا اگر بات کریں تو ساتھ طور سے کہا گیا ہے آسان بس سنت نکاح مہم کے انترگت کرائے جائے کیونکہ اگر مسلم کے حساب سے سمجھا جائے اسلام کی حساب سے تو نکاح جو ہے وہ مزید میں پڑھایا جائے نہ ہی کسی طریقے کا کوئی بھی بائن باجہ کا یوز کیا جائے نہ ہی کسی طریقے کی برات میں جیسے سیکلو لوگ لے کے جاتے ہیں وہ بھی نہیں کم سے کم سادات کو لے کے جائے کیونکہ جو لڑکیوں کے گھر والے ہیں ان کو کسی طریقی پریشانی نہ ہو ان کے اوپر کسی طریقے کا کوئی بوجھ نہ پڑھنے پائے لگاتار اس کی محیم چلائی جا رہی ہے اور جامہ مزید اہشباک اید درہ میں بھی کسی کو لے کر کئی بار اس سے پہلے بھی پہا جا چکا ہے خالی رسی سرینگی محلی دورہ بتایا جا چکا ہے اور لگاتار بتایا جا رہا ہے کل بھی اسی کو چلتا بتایا گیا تھا کہ جس طریقے سے لڑکیاں لگاتار پریشان کی جا رہی ہیں دہجوں کو لے کر اس کو لے کر اقرار نامہ پڑھا گیا تھا جی آری لیکن شفی اقرار نامے کا جیسا کی ذکر بولانا کہہ رہے اچانک اقرار نامے کو لے کر یہ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کی طرف سے آواز اٹھی اور تمام جسے کہہ سکتے ہیں وہ علیمہ مولانا اکساد ہوئے اقرار نامے کی بات کی لیکن اس سے بڑا سوال یہ سبھی نکل کر آ رہا ہے کہ مانسکتہ کیسے بددی جائے گی بھائی ہم اقرار نامے کے حساب سے بھی شادی کر لیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے پریواری کلش جسے کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ گھروں میں لائی ہیں جس کا شکار جو ہے مہلائے ہو رہی ہیں آخر اس کو کیسے روکا جائے یہ بھی اپنے آپ پر بڑا سوال ہے کیا اقرار نامے سے مانسکتہ بدل جائے گی جی بلکل آلی جس طریقے سے اقرار نامہ ایک مسلم پسل اللہ بورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور ساری مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے لیکن ایک سب سے بڑا سوال اکتا ہے کیا اس پر لوگ عمل کریں گے کیا اس پر لوگ صحیح طریقے سے سامنے اتر کرا پائیں گے یہ آپ کا بلکل صحیح کہنا ہے لیکن آپ کو بتا دو کہ اس پر سب سے پہلے جو جنتہ ہے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھانا پڑے گا فلال اس کی محیم شروع کرا دی گا یہ مسجد کے دوارہ کی مسجدوں میں لیکن حالی برشیت سرینکی مہلی سے جب ہماری بات فلیت انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری ایک ٹیم بنائی جائے گی جو گھر گھر جا کر اس چیز کو سمجھائے گی اور لوگوں کو جیدہ طرح سے اس کو سمجھایا جائے گا صحیح طریقے پر اس کا فعلن کرا جائے گا اور سب سے بڑی وجہ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو بینہ لکھا پڑے کے لوگ ہیں جو جاہل تو نئی جنریشن فرحال ابھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آتی ہے کہ دہت کو لے کر لیکن اگر پرانے مملے کی بات کرے تو لگاتار دہت کی مانگ بھی کرتے دہت کی دیمان بھی ہوتی ہے اسی چلتن جو خرید در کی بیٹیاں ہیں وہ کافی دنوں تک شادی رون کی نہیں ہو پاتے جن کی شادی ہو جاتی لگاتار پرداریز بھی کی جاتی ہیں اور زیادہ تار معاملہ اللہ بورٹ کی طرف سے کہ کسی طریقے سے جو یہ دہت کو لے کر جو مہلاؤں کو پرتالت کیا جا رہا ہے دہت کو لے کر جو گھر کی عورتیں بیٹیاں ہیں ابھی نہیں دیدہ ہو پا رہی ہیں اس کے لئے ایک ابھیان چھڑا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ ابھیان اور لوگوں تک پہنچ پاتا ہے جی لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوگی تمام مسلم لوگوں سے وہ اس اقرار نامے کو اور جو خدم اٹھایا گیا اس کو لے کر وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا بات ہی کہہ رہے ہیں جی بلکل لوگوں سے جب بات کی گئی تو لوگ کا صاف طور سے کہنا ہے کہ جو یہ مہم چلائی جا رہی ہے اس کا ہم سمرتن کرتے ہیں اور اس کو پالن بھی کریں گے لیکن اب دیکھنا ہوگا لوگ سمرتن بھی کر رہے ہیں پالن بھی کر رہے ہیں کاسی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ بھی آئے تھے اور کاسی غور سے لوگوں نے اس پر سنا بھی اور عمل کرنے کی بات بھی کرتے ہیں لیکن تلال جی طریقے سے یہ بھیان چولا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کتنا ہی کامیاب ہوتا ہے لوگ اس پر کتنا کامیاب کر پاتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے اس کو جو مہین چڑھا گئے اس کی سب سے پہلے اگر کامیاب بنانے کے لیے جو حافظ کاری ہے جو امام ہیں مدیدوں کے جو نکاح پڑھاتے ہیں مولانا سب سے پہلے ان کو یہ بھیان چڑھنا پڑے گا کہ اگر بارات آئی ہے کافی ساداد میں لوگ آئے ہیں تو ان کو نکاح پڑھانے سے منع کرنا ہوگا ان کو شریعت کے حساب سے نکاح پڑھانے ہوگا یہ اگر سب سے پہلے اگر یہی محیط شروع کریں گے تو بلکل لوگ اس پر عمل بھی کریں گے کیونکہ نکاح مولانا پڑھاتا ہے امام پڑھاتا ہے مسجد کا جب وہ اس ویروز میں اترے گا بھی ایسی دیکھی تھی کہ آئی تھی جہاں پر مولانا نے نکاح نہیں پڑھایا وہاں پہ ڈی جے بجرا تھا تو اس ویسے انہوں نے نکاح نہیں پڑھایا کیا اب جیسا کی اقرار رحمے کی بات کی جا رہی ہے سنت رسول کی بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے شادی ہوگی تو کیا اگر لین دین بہت زیادہ ہوتا ہے یا پھر جسے کہہ سکتے ہیں ناج گانا یا ڈی جے دے ہوتا ہے تو کیا مولانا اب نکاح نہیں پڑھائیں گے اس سے پہلے بھی مجھے پرسنل اللہ بھوٹ کی طرف سے یہ ابھیان چڑھا گیا تھا اور صاف طور سے مولانا ہوں کی ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں کافی تعداد مولانا گئے تو ان سے کہا بھی گیا تھا کہ اگر کسی طریقے کا آپ خرچہ دیکھتے ہیں لڑکیوں کی طرف پر یا کسی طریقے کا بہن باجہ ڈیٹے یا بارات دیکھتے ہیں یا ناچانت دیکھتے ہیں صاف طور سے جو نکاح اس کو پڑھانے سے منع کر دیا جائے گا اور اس پر تہی مولانا عمل بھی کرتے ہیں لیکن فلحال پوری طریقے سے ابھی یہ نہیں لاغو ہو پایا ہے پوری طریقے سے نہیں ابھی لوگوں تک یہ پہل پایا ہے کیونکہ اگر شہر کی بات کرے شہر میں لوگ بہت کم دھیان دے پا رہے ہیں لیکن گاؤں بھی آدمی جو سیلیشنل کو ادھر آئے مولانا عمل بھی کرتے ہیں اور اگر فالتو خرچہ دیکھتے ہیں فالتو خرچی لڑکی کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو زیادہ پریشہ ڈالا جارہا ہے لڑکیوں کے پریوار کے اوپر خرچہ کرائے جارہا ہے جہاں پر پانچ آدمی جانے چاہیے نکاح کیلئے وہاں پانچ سو آدمی ہیں اور جہاں پر ایک سادگی سے شادی اسلام میں کہی گئی ہے سادگی سے شادی کی جاتی کیونکہ یہ شادی نہیں ہے ایک عبادت ہے نکاح تو عبادت کے طور پر دیکھنا چاہیے لیکن جس طریقے سے ایک لوگوں نے اس کو ٹرین بنا دیا ہے برات لے جانے کا بائنبازہ لے جانے کا تو بلکل کہیں کہیں اسلام کے خلاف بھی ہے اسی کے لیے ایک مہم بھی چھیڑی گئی ہے فیلحال اب دیکھنا ہوگا کہ اس پر مولانا کتنا عمل کر پاتے ہیں اور کتنا لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں لیکن شبی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیو پہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے چاہے ہم احمد آباد کے آئیشہ کی بات کریں یا پھر کسی اور مسئلہ کی بات کریں لیکن اگر ہم دیکھیں تو جس طرح کا ظلم ہم دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں بیٹیو پہ دہج کے نام کر رہا ہے اس کو لے کر مولاناوں کی کیا پرتکریا تھی ان سے آپ کی بات ہوئی انہوں نے کیا کچھ کہا مولانا کا صاف طور سے کہنا ہے جس طریقے سے معاملہ سامنے آیا ہے کیونکہ آئیشہ کے جو ویڈیو وائرل ہوا تھا اس کے بعد لگاتار میٹنگیں کی گئی لگاتار مولانا نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی گئی ہے بلائی گئی ہے لوگوں کو سمجھانے کی بھی اپیل کی گئی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ سامنے اس کے بعد سب میں جاگوکتہ بھی ہوئی ہے اور لگاتار سمجھانے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ اس طریقے کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے ایسا معاملہ دوبارہ نہ سامنے آپ آئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استر فردیس میں جب یوگی سرکار آئی ہے اس کے بعد یوگی سرکار نے خود تین تلاک پر پابندی لگائی ہے ایک ایک نیا کیس بنا دیا گیا ہے کہ اگر تین تلاک دیا جائے گا تو اس پر ایک کیس بھی دائر ہوگا تو کہیں نے کہیں تین تلاک پر بھی کہیں نے کہیں کمی آئی ہے تو لکاتار جس طریقے سے ساتن پر چاسن سرکار لگاتار سپس مجر آ رہی ہے اس مہم کو لے کر اب کہیں نے کہیں مولانا کو بھی اس کو سمجھنا پلے گا ماننا پلے گا اور لوگوں کو جاگروپ خود جاگر کرنا پڑے گا چاہے گھر گھر جاگروپ کریں چاہے مزیدوں میں جاگروپ کریں چاہے کچھ تین بنا کے جاگروپ جیسے کی بتایا کہ خالید عشیدہ سے جب ہماری بات مولانا خادیدہ سے خاصتوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ایک تین بھی بڑھائیں گے اور تین کے تحت کام کریں گے مہنلے میں جائیں گے گاؤں میں جائیں گے گھروں میں جائیں گے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ اسلام کے طور پر شادی کی جائے نکاح کیا جائے کیونکہ یہ نکاح ایک عبادت کے طور پر دیکھا جائے جو فضول خرطی ہے وہ کسی اور چیز میں کام کیا جائے کیونکہ اگر اسلام میں دیکھا جائے تو خالے رشید کا صاحب کہنا ہے کہ اگر آپ ایک شادی میں پانچ لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں تو اسی شادی میں آپ دفلے کیونکہ اور شادی کرا سکتے ہیں اس سے آپ اور سواب ملے گا اور اس کا سواب مل سکتا ہے اسی کو دیکھتے میں لگتار یہ مہم چھیڑی گئی ہے اور مسلم پسل اللہ بورڈ کی طرف یہ مہم چلے گئی ہے اب سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے اور دوبارہ پھر یہی بات کہنا جائیں گے کہ اس کو سب سے بڑے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہمارے مسلم دھرم گروہ ہیں جو مولانا ہیں جو کاری ہیں جو حافظ ہیں جتنے بھی اس میں امام ہیں ان سب کو کھل کر سامنے آنا پڑے گا اور جہاں بھی بین باجہ ڈی جے یا پیجون خرچی دیکھتی ہے اس کا ویروز کرنا پڑے گا تب اس مہم کو کامیاب بنا سکتے ہیں بے شک بے شک کہ یہ اچھا قدب ہے شفیل لیکن مہم تین طلاق کو لے کر بھی چھڑی گئی تھی سخت قانون بھی بنا ہوا تھا تمام علماء ایک ہوئے تھے مسلم پرسنل راو بورڈ کی طرف سے بھی تمام باتیں گئیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں تین طلاق ہو رہا ہے اقرار نامے کو لے کر بھی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ اقرار نامہ بھی اسی طریقے سے ہواہوائی ثابت ہو کہ اقرار نامہ تو جسے کہہ سکتے ہیں اس پر سب لوگوں نے سہمتی جتا دی تمام علیوانوں نے اپنی باتیں کہہ دی لیکن زمین پر اس کے باوجود ہی وہ ہو رہا تو ایسے اقرار نامے کا کیا کریں گے یہ بلکل آپ کا کہنا ہے بلکل صحیح ہے کہ اس سے پہلے تین طلاق پر بھی جب سرکار نے ایکٹ بنایا ہوا تھا اور اس کے بعد بھی کئی معاملے سامنے آئے ہیں لیکن آپ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے اس میں کمی بھی آ رہی ہے جو گاؤں دیانت کے لوگ ہیں ان کو سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہو پارا لیکن شہروں کے اگر بات کریں تو صاف طور سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں کمی بھی آ گئی ہے کیونکہ تلاق کی وجہ سب سے بڑی دہز بنتی ہے اور گھر میں جو کلیش ہوتی ہوا بنتی ہے دہز کو لے کر لگاتار پسانڈا شروع ہوتی ہے دہز کو لے کر لگاتار تین تلاق سے بات آ جاتی ہے تو جو مسیح پرسللہ بورڈ کی طرف سے یہ مہم شریع گئی ہے کہ سب سے پہلے دہز کو روکا جائے دہز پر روک لگایا جائے اس کے بعد تین تلاق پر روک لگائی جائے کیونکہ مسیح پرسللہ بورڈ نے پہلے بھی جب یہ قانون پاس کیا گیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا کہ اس پر بھی ہم مزیدوں میں ایک میٹنگ گلائیں گے اور ایک لگاتار ہم لوگ گھروں پر جائیں گے ایک تمیٹی بنائی جائے گی اور لوگوں کو سمجھائیں گے شفی ہم آپ کو روکنا چاہیں گے تاہرہ حسن سماجی کار کرتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے تاہرہ حسن جی اقرار نامے کا ذکر ہو رہا ہے نماز میں نکاح کا اقرار نامہ ہے اب مسلم میلائیں محفوظ رہیں گے ایسا تمام دعوے اور وعدے کیے جا رہے ہیں مسلم پسند لاؤ بورڈ کی طرف سے فیصلہ لیا گیا ہے اس فیصلے کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں یہ دیکھیں اس فیصلے کا بہت بہت سواگت ہے لیکن یہ فیصلہ بہت دیر میں لیا گیا ہے اور بہت سے مداری سے قومی اسلام میں تو بقیدہ قرآن میں تو اسلام میں دیئے ہی ہوا ہے کہ نکاح جو ہے جب جناب فاطبہ کا نکاح حضرت علی پہ ہوا تھا تو بہت صادقی سے ہوا تھا جناب فاطبہ پروفٹ کی بیٹی ان کا نکاح حضرت علی پہ ہوا بہت صادقی سے ہوا تھا مہر فوراں دے دینا چاہیے لڑکی کے اوپر کوئی برڈن کے گھر والوں پہ نہیں ہونا چاہیے جہیز بالکل حرام ہے تو یہ تو بات اب آگے سوچنے کی ہے کہ اسلام کو صحیح طرح سے پریکٹس لیکن اسلام سے اس کتاب میں لکھی بات نہیں ہے آپ جس طرح سے پریکٹس کریں گے وہی چیز سامنے آئے گی کہ اسلام کیا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے پریکٹس کر کے دکھائیں گے تو لوگ بنجیں گے کہ it's a beautiful religion تو اس میں جو مولانا ساہبان نکاح پڑھنے جاتے ہیں ذمہ دار مولانا وہ اس بات کو دیکھیں اگر وہاں جہیز چلنا ہے وہاں پہ بہت پومپنڈ شو ہے شادیوں میں تو ان شادیوں میں نکاح نہ پڑھائیں کیوں پڑھاتے ہیں اس طرح سے اگر پریکٹس کو ختم کریں تائرہ سنجی آپ نے بہت اچھی بات یہ کتاب کا لکھا ہوا تو تائرہ سنجی کتاب کا لکھا ہوا تو نہیں مانا تو مولانا کا کہا ہوا لوگ کیسے مانیں گے یہ تو مولانا ساہبان آگے ہاں یہی تو نکاح پڑھاتے ہیں جہاں جاہیز لیا جاتا ہے جہاں پہ تین تلاف مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتے ہیں اگر مولانا ساہبان اٹھ کے آئے ہیں تو بہت آئے ہیں اگر وہ آئے ہیں اور بول رہے ہیں اور اسلام کو صحیح جو اس کی تیچنگ اس کا پہنچانے کا کام کرنے جا رہے ہیں یہ مہین چلا رہے ہیں تو ان کو نیچے تک یہ مہین لے جانی ہو چھوٹے چھوٹے گاؤں چھوٹے جنسے مدلتوں تک لے جانی ہوگی لوگوں کو صحیح تیچنگ دینی ہوگی کہ عورتوں کی عزت ہے حضرت اللہ خود اٹھ جائے کرتے کتمی بیٹی کی تازیم میں ان سب چیزوں کو حدیثوں کو دھورانا پڑے گا بتانا پڑے گا یہ اسلام کا جوس ہے یہ اسلام کا ایک فنجمنٹل رائٹ ہے کہ عورت کے اوپر برڈل لڑکی کے اوپر نہ ہو جہیز لینا حرام ہے اس کے بعد آپ لاکھ اور چیزیں کرتے رہے تو ایک حرام آپ نے کر لیا تو آپ اسلام آپ اپنے آپ کو صحیح مسلمان تو نہیں کہہ سکتے اور انسان تو بلکل ہی نہیں کہہ سکتے اگر آپ جہیز مان رہے ہیں اور اس طرح سے پتارک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تاہرہ حسن جی وقت کی تھوڑی سے کمی ہے فیلال بہت بہت شکریہ تاہرہ حسن جی ہم سے جھونے کے لئے اپنی بات کو رکھنے اپنے چھوڑا سا بریک کے لئے ہم جلد حاضر ہوں گے نکاح میں کسی بھی پسند کے جہیز کا لیندین اور جہیز کا مطالبہ نہ کریں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی نمشکار ہمارے دیش کے ویڈیانی کو نے کافی مہنت کے بعد کرونا ویکسن بنائی ہے کچھ لوگ یہ ویکسن لگوانے سے ڈر رہے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویکسن پوری طرح سے سیف ہے میں خود ایک شگر کا مریض ہوں اور میرے ماں باؤ جی کافی بجور گئے ہیں میں نے یہ ویکسن خود بھی لگوائی ہے اور اپنے ماں باؤ جی کو بھی لگوائی ہے یہ ویکسن پوری طرح سے سرکشت ہے اس لئے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویکسن لگوانے کے لئے الیجیبل ہیں تو ویکسن جرور لگوائی ہے سبھی سرکاری کندروں میں یہ ویکسن بلکل مفت ہے مجھے آپ کی سرکشہ کی بہت چنتہ ہے اب کرونا کی ویکسن آ گئی ہے اگر اب بھی ہم ویکسن نہ لگوائیں اور ہمیں کرونا ہو جائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا نا تو اگر آپ ویکسن لگوانے کے لئے الیجیبل ہو تو ترنت جا کر ویکسن لگواؤ اور ایک جروری بات ویکسن لگوانے کے بعد بھی ماسک پہنے بار بار ہاتھ دھوئے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے رہیں جائے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی ہمیں کسی بھی پشن کی جہیز کا لیندین اور جہیز کا مطالبہ نہ کریں مجھے اگر آپ کو سواگہ تیز بیچے ایک بڑی خبر 36 گل سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں بیجیپور میں نقسلی مدبیڑ ہوئی ہے بیجیپور میں بڑا نقسلی حملہ مدبیڑ میں پانچ جوان شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے حملے میں پانچ جوان شہید ہونے کی خبر اس وقت کی سب سے بڑے خبر دو نقسلی ڈیر ایک مہلہ نقسلی کا شو بھی برامت ہوا ہے مڈبیڑ بیجاپور کے تر ریم کے پاس ہوئی ہے چتیز گل سے بڑی خبر بیجاپور میں بڑا نقسلی حملہ حملے میں پانچ جوان شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے دو نقسلی بیزگی دھیر ہوئے ہیں ایک مہیلہ نقسلی کا شو برامت ہوا ہے بیجاپور کے تر ریم کے پاس یہ مڈبیڑ ہوئی ہے بڑی خبر چتیز گل حملے میں پانچ جوان شہید ہونے کی خبر بیجاپور کے تر ریم میں مڈبیڑ اس وقت جاری ہے ایک نقسلی کو بھیر کر دیا گیا ہے ایک نقسلی مہیلہ کا شو برامت ہوا ہے لیکن مڈبیڑ میں پانچ جوانوں کے شہید ہونے کی خبر دو نقسلی دھیر کر دیا گئے ہیں ایک مہیلہ نقسلی کا شو برامت ہوا ہے مڈبیڑ بیجاپور کے سر ریم کے پاس ہوئی ہے اور اس وقت بھی مڈبیڑ جاری ہے جس طرح کے خبر ہمیں مل رہی ہے چھتیز گل سے خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہے بیجاپور میں بڑا نقسلی حملہ ہوا ہے پانچ جوان شہید ہونے کی خبر ہے دو نقسلی دھیر ہیں ایک مہیلہ نقسلی کا شو برامت ہوا ہے بیجاپور میں بڑا نقسلی ہوں دو نقسلی دھیر ایک مہیلہ نقسلی کا شو برامت ہوا ہے بیجاپور کے سر ریم میں نقسلی مڈبیڑ اس وقت جاری ہے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں چھتیز گل سے مڈبیڑ میں بیجاپور کے سر ریم کے پاس ہوئی ہے پانچ جوان شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے اور اس وقت بھی مڈبیڑ جاری ہے بیجاپور میں بڑا نقسلی حملہ اس وقت کی بڑی خبر تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سمیر زوبے سٹیٹ ہے ستیز گل سے صبر پیدک جانکاری کے ساتھ سمیر بیجاپور میں بڑا نقسلی حملہ کیا جانکاری ہے جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیجاپور جیلے کے سر میرے علاقے میں نقسلی بھٹنا کی خبر آ رہی ہے اس پر پانچ جوانوں کی شہید ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈی آر جی اور سی آر پی آپ کو سیوپور ٹیم کے بیج میں مدبیڑ چل رہی ہے اس مدبیڑ کو لے کر ادھکر جانکاری کا انتجار ہے سترک روزار پانچ جوانوں کی شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے پانچ جوانوں کی شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے لیکن کتنے نقسلیوں کو ڈھیر کیا گیا ہے جی ابھی تک جو جانکاری نکل کے سامنے آ رہی ہے اس کے اروشاری ایک مہیلہ معاوضی اور تمہیں تین نقسلی بھی مارے گئے ہیں اور لقبہ کیے جو ہے جیلہ مکھیلے سے پچھتر کلومیٹر کے دوری پر اس کے ترمیہ تردیم علاقے میں یہ گھٹنا کھٹی ہے تردیم میں اس وقت بھی سمیر مدبیڑ جاری ہے جی ابھی تک جو جانکاری نکل کے آ رہی ہے سترکی ادھار پر لمدبیڑ جو ہے جاری ہے بہت بہت شکریہ سمیر تمام جانکاری کے لئے تو بیجا پر میں بڑا نکسلی حملہ ہوا ہے چھتیز گرل سے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے حملے میں پانچ جوان شہید ہونے کی خبر اس وقت مل رہی ہے دو نکسلی دھیر ہوئے ایک مہیلہ نکسلی کا شعب بھی برامت ہوا ہے شہنواز خان ہمارے سمودہ تھا اس خبر پیدک جانکاری کے ساتھ جڑ گئے شہنواز بڑا نکسلی حملہ بیجا پور کے ترے میں اس وقت کیا جانکاری ہے بیجا پور اور ناراین پور کے لگی چیما جو تارین پہاڑی ہے وہاں پر مردیر جا رہی ہے وہاں کچھ نکسلی کے مارے جانی کی سوچنا بھی مل رہی ہے لیکن آہی تک اس کا جو اپڈیت ہے وہ اس پرس نہیں ہوا ہے جس جلگ پر مردیر چل رہی ہے وہاں بولی بھاری اور اسپورٹ ساماغری کا استعمال کیا جا ہے یہ علاقہ بیجا پور اور ناراین پور کی بیچ میں بتایا جا رہا ہے ڈی آر جی اور کی آر پی اپ جوانوں کی پیم سایم سروب سے پرچنگ کے لیے نکسلیوں نے دھاچ لگا کر وہاں پر حملہ کر دیا پولیس کے جوان اس وقت بہادوری سے اس کا جواب وہاں پر دے رہے ہیں باقی اس وقت جو پاس جوان ہمارے سرید ہوئے ہیں ان کی بوشتی ہوئی ہے اور تاکہ بو نکسلی بھی دیر ہونے کی سوچنا مل رہی ہے جس میں ایک مہیلہ نکسلی اس میں ساملے شہنواز اس بیچ کیا اس وقت بھی مڈبھیڑ چل رہی ہے جی سر جی سر آپ کو بتا دیں سر ابھی مہم پر مڈبھیڑ جاہی ہے سر اور بہت لگ بہت سئی گھنٹوں سے مڈبھیڑ ہو رہی ہے جس میں ہمارے پاک جوان سرید بھی ہو چکے ہیں کتنے نکسلی ہوں گے کیا اس کے بارے میں کچھ جانکاری مل پا رہی ہے شہنواز آپ کی بات ادھکاریوں سے ہوئی ہے کتنے نکسلی ہیں جن سے اس وقت ہمارے جوان مڈبھیڑ کر رہے ہیں جس میں پانچ جوان ہمارے شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے سر وہاں سے لگ بک دیر سو سے دو سو نکسلی ہتھیان نیکر وہاں سے موجود ہیں ایسا سوچنا مل رہی ہے اور اس کی جو ہم آکرا ہیں ہم لگانے سکتے کیونکہ وہاں جو پہاڑی ہے تارین کا پہاڑی وہ پورا چاروں طرف نکسلیوں کا ایک گھر مانا جاتا ہے یہاں پر ہمارے جوان اس وقت ان سے مقابلہ کر رہے ہیں شہنواز بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو حملے میں پانچ جوان شہید ہوئے ہیں دو نکسلی دھیر ایک مہلہ نکسلی کا شو برامت اور رکھیں چھوڑا سبرے کے لیے جلد حاضر ہوں